بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردستے چپل کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تجھے لے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پیاز میں سے پانی کو سکویز کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ 300 گرام کے قریب جو ہے وہ پیاز لے لیا ہے ان پیاز کو میں نے سمپلی فائنلی چوپ کر لیا تھا میں نے ان پیازوں کو چوپر میں چوپ کیا ہے آپ چاہے تو انہیں فوڈ پروسیسر میں بھی چوپ کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سارے پیاز چوپ کر لیا ہے اور اب ہم اسے سمپلی سکویز کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ سمپلی ایک باؤل لے لیا ہے اور اس کے اوپر ادھی ہے چھڑنی اور اب ہم اسے ایڈ کر دیں گے پیاز اور اب ہم ان پیازوں کو پریس کرتے ہوئے اس طرح سے جو ہے اس میں سے سارا پانی سکویز کر لیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ پیاز میں سے پانی نکالنے کے لیے یہاں پہ ململ کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی آرام سے پانی نکل آئے گا تو یہ دیکھیں ان پیاز میں سے کافی سارا پانی نکل رہا ہے اور اب میں اسی طرح سے جو ہے وہ سارے پیاز میں سے پانی کو اچھے سے سکویز کر دوں گی تو اب میں نے سارے پیاز کو جو ہے وہ اچھے سے سکویز کر لیا ہے اور اس میں سے یہ پانی نکل آئے ہے اور اب میں اسے پھینک دوں گی تو اب یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے سکویز ہوا ہے اور اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے یہ بالکل خوشک ہو چکا ہے پیاز میں سے پانی سکویز کر لینے کے بعد یہ آلموسٹ 250 گرام جو ہے وہ رہ گیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے بس پر لائر اکمان الرحیم تو اب میں نے یہاں پہ 700 گرام کے قریب جو ہے وہ کیمہ لے لیا ہے اور یہ بیف کا کیمہ ہے میں نے اس بیف کے کیمے کو جو ہے وہ اچھے سے واش کر لیا تھا آپ جہیں تو پہلے سے ہی گوشت کو واش کر کے اور اس کے بعد اس کا کیمہ کروائیے گا اور آپ کیمے کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ باریک ہے اس کا ریشہ ریشہ بالکل الگ ہے میں نے یہاں پہ بیف کا کیمہ کر لینے کے بعد اسے میٹ پنسر میں جو ہے وہ اچھے سے 3 سے 4 دفعہ چاپ کر لیا تھا چپل کباب بنانے کیلئے آپ بیف کا کیمہ جو ہے وہ لازمی مشین میں سے 3 سے 4 دفعہ ضرور گزاریے گا اور اب ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے نمک 3-4 ٹی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجز کر لیجئے گا لہسن پیسٹ 20 تیبل سپون ادرک پیسٹ 20 تیبل سپون آپ ادرک لہسن کے پانی کو بھی خوش کر کے اس میں ایڈ کریے گا اور اب ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے ہری میچے میں نے یہاں پہ دو ہری میچے لے لی تھی جسے فائنلی چاپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو چپل کباب میں ہری میچے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لال میچ پاوڈر 1.5 ٹی سپون آپ یہاں پہ کٹیوی لال میچ بھی یوز کر سکتے ہیں گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا 1.5 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1.5 ٹی سپون پیسا ہوا اناردانا 1 ٹی سپون آپ چاہیں تو یہاں پہ سابت اناردانا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نمک 1.4 ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں ایڈ کر دیں گے میدہ 5 سے 6 کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس یہاں پہ سفید مکئی کا آٹا ہے تو آپ یہاں پہ وہ یوز کر لیجئے گا ویسے جو ریل پیشاوری چپل کباب کی ریسپی ہے اس میں وائٹ مکئی کا آٹا یوز کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وائٹ مکئی کا آٹا آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس جس میں سے ہم نے پانی سکویز کر کے اسے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرہ دھنیا آلموسٹ 1.4 کپ آپ چاہے تو یہاں پہ ہرہ دھنیا کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم کیمے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو اس کے لئے پہلے آپ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہم ہاتھوں کی ہیپ سے اسے اچھے سے مسلتے ہوئے اسے مکس کر لیں گے کیمے کو سات سے آٹھ منٹ اچھے سے مسلتے ہوئے مکس کر لینے کے بعد اس پہ ایڈ کر دیں گے ایک انڈا آپ چاہے تو یہاں پہ انڈے کو فرائے کر کے بھی اس مکچر میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم کیمے کو ایک بار پھر سے چھے سے سات منٹ اچھے سے ہاتھوں کی حلب سے مسل لیں گے پرفیکٹ چپل کباب بنانے کے لیے کیمے کو اس طرح ہاتھوں سے مسلنا ضروری ہے تو اب میں نے کیمے کو چھے سے سات منٹ ہاتھوں سے اچھے سے مسل لیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ جو ہے وہ بلکل رشہ رشہ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو اب میں نے کیمے کو بیس سے پچیس منٹ گزر جانے کے بعد اسے فریج سے نکال لیا ہے اور اب ہم اس پر ایڈ کر دیں گے ٹاماتر میں نے آپ کے دو میڈیم سائز کے ٹاماتر لے لیا تھے جس کے سینٹر میں سے میں نے بیج نکال کے انہیں چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا تھا اور اب ہم اسے کیمے میں اچھے سے مکس کر کے اسے تین سے چار منٹ جو ہے اچھے سے مسل لیں گے تو اب میں نے کیمے کو چار سے پانچ منٹ ہاتھوں کی حلب سے اچھے سے مسل لیا ہے اور اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے تو اس کے لیے میں نے ہاں پہ ہاتھوں میں تھوڑا سا کیمہ لے لیا ہے پہلے ہم اسے اس طرح سے راؤنڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ہاتھوں کی حلب سے اسے پریس کرتے ہوئے اسے بڑا کر لیں گے اور ابھی ہم ہاتھوں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا آئل اپلائے کر دیں گے اور اسے فنگرز کی حلب سے اچھے سے پریس کر کے اسے بڑا کر لیں گے تو اب میں نے یہاں پہ کباب جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اب ہم اس کے سینٹر میں لگا دیں گے ٹیماتر کا ایک سلائس اور اسے اچھے سے پریس کر لیں گے تو اب کباب جو ہے وہ فرائے کرنے کے لئے ریڈیو چکا ہے اور اب ہم اسے فرائے کر لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے کباب بھی پریپیر کر لیں گے اور باقی کے کباب میں تب پریپیر کروں گے جب ہم ایک کو فرائے کر لیں گے اس میں لائر اکمانر رحیم اور اب میں نے یہاں پہ ایک فرائنگ پین لے لیا ہے اور اب ہم اس پہ اٹ کر دیں گے آئل 5 سے 6 ٹیبل سپون اور اب ہم آئل کو جو ہے وہ اچھے سے گرم کر لیں گے آئل کو اچھے سے گرم کر لینے کے بعد اس پہ اٹ کر دیں گے ہم کباب آپ چاہیں تو کباب کے سنٹر میں ٹرماتر لگائے بغیر بھی اسے فرائے کر سکتے ہیں اور اب ہم کباب کو ایک سے دو منٹ فرائے کر لیں گے جو ریل پشاوری کباب ہے وہ لیم کی چربی میں جو ہے فرائے کیے جاتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ چربی کو پکلا کر اس پہ بھی کباب کو فرائے کر سکتے ہیں اس پہ کباب فرائے کرنے سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو اب کباب جو ہے وہ ایک سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اب ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی لو میڈیم فلیم پہ فرائے کر لیں گے تو اب کباب کو جو ہے وہ دوسری سائٹ سے بھی فرائے کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم اسے نکال لیں گے اس میں سے اور اب ہم اسی طرح سے باقی کے چپلی کباب بھی ریڈی کر لیں گے تو لیجے تیار ہے ہمارے مزے دار سے چپلی کباب اور اب میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے چپلی کباب جو ہے وہ اندر تک اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور یہ کافی سافٹ بھی بنے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شات میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ